مرحبا علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو اس ڈاکٹر نوید آئیہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر عبدالرزاق صاحب کے ساتھ جو گئے کورنمنٹ کارلیت صاحب وال کی ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت ہے پاکستان اور پاک آرمی کو کیا ایک نامات کرنے چاہیے کہ دوگمل طور پر ختم ہو جائے کیونکہ دہشتگردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناصور بن چکی ہے جس سے ہماری موشری حالت تباہ ورباد ہو چکی ہے اور خاص طور پر امریکہ کے صدر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان نے دہشتگردی کے معاملے میں کوئی قربانیاں نہیں دیں آنکہ سترہزار افراد ہمارے شہید ہوئے موشری حالت ہماری تباہ ہوئے ایسے افراد جن کا کوئی پتہ نہیں جو مزور ہوئے ہیں اور کچھ انٹرنیشنل ایشو اور کچھ ان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں آئیے اہمگوں کے قاتر پرواتے ہیں پرویسر حضرت رضاق صاحب کے ساتھ کاملی کنھو کیسے ہیں سر ٹھیک ہے سر سب سے بہرے تو دہشتگردی کے بارے میں آپ سے یہ سویکسپکسٹن ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان اور پاکستان کو کیا اعتماد کرنے چاہیے کہ یہ ناصور ہمارے پوری سے بلکل کمپلیٹلی چلا جائیں پاکرمی اپنے طور پر بہتر کام کر رہے ہیں انہوں نے کام مدد میں دنیا میں ایک قابل ہے بیٹر گردی میں ایک عقوبہ ہے قلبتہ حکومت ہے پاکستان اپنی باتوں میں لگی رہی ہے اسے تاہیے نصروں سے کرتا ہے کہ امسار کام سے کام کریں اپنے پاہوں کو کھڑے ہوں اور امریکہ جو ہمارے خلاف پوبندیاں لگاتے ہیں اس نے خلاف دیسی طرح کہ پوبندیاں لگائی لیں تاکہ اسے کے احساس ہو کہ پاکستانی پاہوں کی تنی عظیم ہے اور یہ سٹیان لے سکتے ہیں دیکھئے اسلام آباد میں اتاشی نے آدمی کو پچھل دیا کامیٹ پاہ چار گھنٹے وہاں پہ کھڑا رہا ہے اس کو لینے کے لیے لیکن ہماری آرمی نے اس کو نہیں جانے دیا کیونکہ اسی این پہ نام ڈال دیا گیا اس وجہ سے اس کو نہیں جانے دیا گیا یہاں پہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں اور ہماری آپ کے صدیقیاں کو پکڑے بیواج کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ بہت اچھا کیا ہے اس کو گھانی کو دینا چاہیے کیونکہ اس کو مکمل اس طرح سے نہ حصل نہیں ہے اور اس کو صدا ملنے چاہیے جیسے کمانی ہے تاکہ آئیتہ وہ بہت اچھا کریں امیرٹ ڈیویس جو کہ لاہور میں بندوں کو قدر کر کے آپس میں موگ موگ پا کر کے اور جو وہ چلا گیا اور انہوں نے سمجھا کسی طرح کہ اسلام بات والا بے واقعہ میں یہ ہو جائے گا اگر یہ بھی سیاستہ دانو کے آت میں ہوتا تو یہ بھی ایسا ہی کرتا ہے اچھا اس وقت سب سے زیادہ جو انٹرنیشنیشن پروفیسک صاحب وہ یہ ہے کہ جہاں بھی دیکھنے آپ مسلمانی پیسی رہے ہیں کشمیر دیکھنے فرستین دیکھنے برما میں دیکھنے آخر اس کی کیا بدہ ہے مسلمان آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے جنبوں میں بیٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہے جو دیارول کی لوگ ہیں انگریز لوگ ہیں وہ آپس میں انیٹڈ ہے ان سب کا ایک ہی خشفہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاں بھی پچھل دیا جائے تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکے اور ان کے سورسن میں قبضہ گیا گیا ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کیا گئے گیا آپ کتنے عرصے سے خدمت خلق کر رہے ہیں مجھے ترٹی ٹوئیئر ہو گیا ہے گورنمنٹ کاری میں بناتے ہوئے اللہم بلہ بہت اچھا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے جیسے کہ معاشر مبارکی نمبر پر اصلاحات نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے چیک انڈ ویرس زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ ویرس تو ایڈیوکیشن کے ذریعے ہی آتی ہے اگر عام آدمی ایڈیوکیشن نہیں دے گا تو اس میں میرا کار میں ویرس نہیں آئے گی اوپر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور حکوموں کو زیادہ آدارے کھولنے چاہیے اپنے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کٹرول کرنا چاہیے ان کی فیسے کٹرول ہونی چاہیے وہ جو اپنی مرزے کی فیسے لے پون ہی ہو جائے گا وہ کوالیٹ فائن کو کٹرول کرنا چاہیے لیکن گریب آدمی تو پرائیویٹ سکولوں کی فیسے بھی اپنے کٹرول کرنا چاہیے ہمیں سرکاری دانے ہونے چاہیے ہم نے اس کارے کو بچایا ہے حکومت کے دلوستی بنانے سے تاکہ عام لوگوں کا بچہ پڑھ سکے کام فیسے ہیلت کے بارے میں کیا کہیں گے کیا سیچویشن ہے ہیلت کا حال میں باقی مینکمنٹ کی طرح اگر آپ کسی بھی ہسکتا پر چلے جائیں میڈیسن ڈاکٹر اوائیلیبل نہیں ہوتے اگر ہے تو وہ اپنے کلیویٹ پر بیٹھے ہیں اس میں اصلاحات کی ضرورت طرح بلیل لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں کیونکہ ایسے پون ہی پہ لگنے چاہیے ناگے ہی آشکوں پر یہ جس صاحب سپیر کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا میا ساکرم نصار صاحب نے کہ جو جو پرائیویٹ پیکٹس کرنا ہے ان کو گورنمنٹ جوانس نہیں ملنی چاہیے پہ آپ اس سے بات سے اتفاہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی سہرین کی طرح بڑھا دیں اور بہتر کردیں اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پھر جو ہے نا گورنمنٹ ہاؤس ویٹل میں صحیح دور پہ نہیں چیک اپ کرتے کیونکہ زہرین ان کی توجہ پھر اپنی پرائیویٹ ٹینیکس اور فیسروں پہ ہو جاتی ہے بلکہ صحیح ہے چیز جسٹر صاحب نے بلکہ صحیح کہا ہے لیکن وہ وہ کاؤں کر رہے ہیں یہ حکومت کے کرنے کے چیز جسٹر کر رہی ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے کہاں لوگیں دیکھیں کس کے پاس جائیں کہاں خریاد کریں کیا کسی حکومتین وینڈوں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پراؤمال کروں میں پتا ہے یہ ہم نہیں ہونا وہ آدمی طرف دیکھ رہے ہیں یا جوڈیش لیک طرف دیکھ رہے ہیں اگر نون لیگ نے نعرہ لگا ہے ووٹ کو عزت کو عمام دیتی ہے جب عمام ہی رو رہی ہے تو پھر ووٹ کو عزت کیسے ملے گی پہلے تو ووٹر کو دینی چاہیے ان سے ووٹ لیتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں کام کوئی بھی نہیں کرتے ہیں لوگوں صرف پیسے لے گی کام ہو رہی ہے تمام ایم پی احمل نے پیسے لگتے ہیں پھر ٹرانسٹر ہیں اور باقی کام ہو رہی ہے سر نون لیگ کا ٹھوار ختم ہونے والا ہے لگران وزیراعظم آنے والا ہے اگلی جس کی بھی حکومت آئے گی کیا محسن کروے کرنا چاہتے ہیں ہاں دیکھیں تمام گورنمنٹ عمام کو فلاہ کرتی ہے مدی فلاہی منصوبے بناتے اس پر عمل کرتی ہے صرف اپنی جے پہ نہیں مرتی اگر آمنے والی حکومت بھی یہ کام نہیں کریں کہ وہ میں مدران ہو جائے گی کیونکہ آج کا بوٹر جان چکا ہے اور میڈیا آس آج ہے بہت شکریہ یہ تھے پروفیسور عبدالعزاب صاحب جو کہ اپنے خیالات قیدار جا رہے تھے حکومت پاکستان آنے والی خاص طور پر حکومت کو میسج ہے کہ خدا کے لیے عمام کے لیے کام کریں ووٹ آپ لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کلتے نہیں ہیں نہ کوئی عمام کی خدمت کرتے ہیں اگر آپ عمام کی خدمت نہیں کریں گے تو اس طرح ملک خوشحال نہیں ہوگا صیت کے حوالے سے ہسپیٹل کے تھوڑی توجہ دی جائے ایڈیوکیشن کے حوالے سے سکولز کالج پر توجہ دی جائے یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ مین ہیں عمام کے لیے اگر ان دونوں چیزوں پر آپ توجہ دے گے انشاء طرح ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی کرے گا کامیابی ہوگی جب ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے گا تو انشاء طرح پاکستان کی ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا کامیرمین علیہ آشمین کے ساتھ جب ہمارا جبکی سیوکو ٹیو